بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سات جنوری دوہزار بیس دن تھا جمعیرات کا ویک کا آج سیکنڈ لاسٹ ٹیٹنگ سیشن تھا چیک کریں گے کہ آج مارکیٹ نے کیسے پرفارم کیا ہے سیکٹر دیکھیں گے کونسے سیکٹر پلس میں گئے کونسے نیگٹیو میں مارکیٹ موورز جن میں والیم جو ہے فیفوٹ آزانٹ سے اباب ہوگا پورٹ فولیو انویسمنٹ میں فارنلز اور لوکلز کی بینک سیلنگ آج کے جو ریزرٹس اناؤنس ہوئے ہیں اس پر ایک نظر ڈالیں گے نیکسٹ جو آنے والے ایونٹ سے بورڈ میٹنگز پی آؤٹس بغیرہ اس کو دیکھیں گے اور انڈ پر چارٹس پر لیولز دیکھیں گے چلنے شروع کرتے ہیں سمری آج کی پلیز سبسکرائب می چینل اینڈ پرس دے بیل آئیکن فور لیٹسٹ اپ ڈیٹس تھانک یو انڈیکس نے آج بھی پوزیٹیو کلوزنگ دیئے ایک سو ایک آنوے پوائنٹس کی اضافے کے ساتھ انڈیکس جو ہے وہ پنٹالیس ہزار تین سو چوالیس کے لیول پر بند ہوئے پوائنٹ فور ٹو پرسنٹ کا اوورال انکریز تھا گیپ آب اوپننگ تھی پوزیٹیو سائٹ پر اوپننگ دی تھی پنٹالیس ہزار تین سو پندہ کا اور اپنا جو ہائی لگایا تھا وہ پنٹالیس ہزار چیسو انیس کا لگا تھا چار سو چی آسٹ پوائنٹس کا انٹرڈیک اگن تھا ون پوائنٹ زیرو پرسنٹ تو اس لیول پہ جو ہے وہ پروفٹ ٹیکنگ بھی ہوئی اور انڈیکس نے جو ہے وہ ایک سو اکانوے پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ پنٹالیس ہزار تین سو چوالیس کے لیول پر گلوزنگ دیئے والیوم جو ہے وہ آج بھی اچھے لگے فائیو ڈے کی ایوریس سے زیادہ لگے ہیں تین سو اچھاون ملین شیئر جو ہے وہ فائیو ڈے کی ایوریس ہے آج جو لگے ہیں وہ تین سو چورانوے ملین شیئر جو ہے کی ایسی انڈرڈ انڈیکس میں والیوم آئے اوہرال جو ہے 46 سکرپٹ اپ سائٹ پہ تھے 49 ڈاؤن تھے اور 5 سکرپٹ جو ہے وہ انچینج گئے پوائنٹس کنٹیبیٹر سے اگر بات کریں تو کمرشل بینکس اور فرٹیلائزر جو تھے وہ دو سیکٹر تھے جس کی وجہ سے جو ہے وہ آج مارکیٹ سارا دن پلس میں رہی ہے کمرشل بینکس نے ایک سو ستتر پوائنٹس ایڈ کی ہیں اور فرٹیلائزر کی طرف سے بھی تقریبا ہنڈرڈ پوائنٹس کا اضافہ ہوئے انویسمنٹس بینکس نے گیارہ پاور جنریشن اور فور سیکٹر کی طرف سے آٹھ آٹ پوائنٹ ایڈ ہوئے جبکہ کیمیکل اور فارماسیوٹیکل نے فائف پوائنٹس ایڈ کی ہیں فلپ سائٹ پہ جو آئل اینڈ گیس ایکسپولوریشن تھا اس نے ایک آون پوائنٹس لوس کی ہیں سیمٹ سیکٹر نے چونتیس ای این پی سیکٹر نے پچیس آٹوموبیل اسمبلر کی طرف سے بھی فائف پوائنٹس لوس ہوئے ہیں کمپنیز کی اگر بات کریں تو یو بیل نے سب سے زیادہ ایٹی ایڈ پوائنٹس ایڈ کی ہیں اسے نمبر پہ ایچ بیل رہا ہے فورٹی تری پوائنٹس کے ساتھ فوجی فرٹلائزر کی طرف سے سنتیس ایفرٹ نے اٹھائیس اینگرو کارپوریشن نے ستائیس بینگال حبیب نے چوبیس کیپکو اور سسٹم کی طرف سے بھی بندرہ پندرہ پوائنٹ ایڈ ہوئے ہیں پی ایس او نے سب سے زیادہ آج پوائنٹس نکالے ہیں فورٹی ون پی پی ایل نے 29 او جی تی سیل نے 19 لکی سیمنٹ نے 18 ایس گارٹ 9 کی طرف سے سترہ پوائنٹ نکلیں ہبکو اور ٹی آر جی نے 8 پوائنٹ جبکہ میپل لیو سیمنٹ نی بھی آج سات پوائنٹ انٹیکسی لوس سیکٹرز اگر دیکھیں تو پوزیٹیو سائٹ پہ آج فرٹلائزر سیکٹر سب سے ٹاپ پہ رہا ہے 1.70 پرسنٹ کا اوبرال انکریز دیکھا گیا ہے کمرشل بینکس میں دوسری نمبر پہ رہا ہے 1.25 پرسنٹ اضافے کے ساتھ ٹیکسٹائل سپیننگز میں 1.14 پرسنٹ ریال سٹیٹ انویسمنٹ ٹریسٹ میں 1.12 ٹیکسٹائل کمپوزیٹ 0.87 پرسنٹ ایکسچینج ٹریڈر فنڈ 0.87 انجینرنگ سیکٹر بھی 0.74 پرسنٹ پلس رہا ہے جبکہ کیبل ان الیکٹریکل گوٹز میں 0.69 پرسنٹ کا رفع دیکھا گیا ہے فلپ سائٹ پہ شوگر سیکٹر 2.17 پرسنٹ ڈاؤن تھا آئل ان گیس مارکیٹنگ سیکٹر بھی 2.13 پرسنٹ ڈاؤن وولن 1.97 ویناسپتیان الائیڈ انڈیٹریز 1.49 آٹوموبیل اسیمبلر 1 پرسنٹ ڈاؤن آٹوموبیل پارٹس 0.93 جبکہ سیمٹس میں بھی 0.82 پرسنٹ کا آج ڈکلائن دیکھا گیا ہے ادر انڈیکس کی بات کریں تو آل شیئر انڈیکس بھی 21 پوائنٹ پلس تھا 31,652 پر بند ہوئے 641 ملین شیئرز کا والیم تھا کیسی 30 انڈیکس 86 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ 19,008 کے لیول پر بند ہوئے 170 ملین شیئرز کا اس میں بھی والیم ہے میزان کا پر ڈکلائن دیئے 217 ملین شیئرز کے والیم کے ساتھ ایٹیفز کی بات کریں تو یو بی ایٹیفز 157 پوائنٹ پلس تھا 1.25 پرسنٹ 2744 پر انڈیکس نے پلوس دیئے 32 ملین کے ساتھ انڈی ایٹی 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 بھی ایٹی ایٹی پہ بند ہوئے آہ 47 ملینز کا اوہرال اس میں بھی والیم تھا این بی بی کا ایٹی ایف 36 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 1127 پہ بند ہوئے ساتھ ملینز شیئرز کے والیم کے ساتھ جبکہ میزان کا جو ایٹی ایف ہے اس میں 48 پوائنٹس کی کمی ہوئی ہے دس ہزار سات سو اٹھالیس پر انڈیکس نے کلوزنگ دیئے چوالیس ملینز شیئرز کا اوہرال اس میں والیم تا کیٹ مورس کی طرف چلتے چیک کرتے آج سب سے پہلے آج کے جو ٹاپ ٹین والیم لیڈر سکرپٹس ہیں وہ کون سے والیم لیڈرز میں سے ٹاپ پہ آج بھی جو ہے بائیکو پیٹرولیم ہے 94 ملینز کے والیم اس پہ لگائے پاور سیمٹ دوسرا تھا 34 ملینز والیم کے ساتھ کیپکو میں 32 ملینز کا کام ہوئے پاکستان ریفائنریز میں 27 پاک الیکٹران میں 20 ملینز کا والیم ہے جبکہ ہیسکول پیٹرولیم 17 ملینز آئیشہ سٹیل میں 16 ایفی بی ایل میں 16 ملینز ٹی آر جی پاکستان میں 14 جبکہ یونٹی فوڈ میں بھی 13 ملینز کا والیم لگائے آج آج کے جو ٹاپ ٹین گینرز رہے ہیں اس میں ٹاپ پہ جو ہے وہ خرشیت سپننگ مل ہے 10.20% پلس تھا اسکارٹ انویسمنٹس بینک جو ہے 9.81% ڈائنو 7.50 بوانی ائر پروڈیٹس اور ای ایف جی جو ہے وہ 7.48% پلس میں گئے ہیں کس بی مداربہ 7.45 نیکسٹ کیپیکل 6.52 شاہین انشورنس 6.14 سمین ٹیکسٹائل 6.06 اور یو بیل جو ہے وہ 5.96% آج پوزیٹیو سائٹ پہ گئے ہیں آج کے جو ٹاپ ٹین لوسرز رہے ہیں اس پہ ٹاپ پہ پی آئی سی آئی سی انشورنس ہے 11.67% ڈاؤن تھا راوی ٹیکسٹائل 9.18 سعودی پاک لیزنگ 6.92 ایسگار 9 6.82 آئی سی آئی بیل 5.60 گممن پاکستان 5.57 پی اس پی 4.97% ڈاؤن تھا بلال فائی بریکس 4.86 ہرہ ٹیکسٹائل 4.71 جبکہ ایس پی ال بھی 4.65% آج ڈاؤن سائٹ پہ گئے ہیں تو یہ موہست ہے آج کے نیکس جو ہے وہ ایونٹس میں سب سے پہلے بورڈ میٹنگ دیکھتے ہیں تو عبداللہ شاہ غادی شوگر ملز کے آج انویل ریزنٹ تھا میٹنگ ان کی کینسل ہوگی ہے نئی ڈیٹ جو ہے وہ ابھی انہوں نے انٹیمیٹ کرنی ہے ایکسچینج میں بنیز لیمیٹڈ کا جو ہے وہ 11 جنوری کو بورڈ میٹنگ ہے جس میں کوئی ڈیسیشن آ سکتا ہے ایک سائٹ پاکستان نے بھی اپنی بورڈ میٹنگ اناؤنس کی ہے تھرڈ کورٹر کا ان کا ریزنٹ ہے 29 جنوری کو صبح 11 بجے ان کی بورڈ میٹنگ ہے پی آؤٹس جو ہے وہ لیٹسٹ حبیب شوگر ملز کا آویلیبل ہے دو روپے پچھتر پیسے پرش ہے بارہ جنوری اس کی ایکس ڈیٹ ہے شریعہ کمپلائنڈ ہے لارڈز لیمیٹڈ کے رائٹس ہیں سکسٹی سکس پرسنٹ کے بارہ جنوری اس کی بھی ایکس ڈیٹ ہے شریعہ یہ نہیں ہے غنی گلاس اور غنی گلوبل گلاس لیمیٹڈ دونوں کے رائٹس ایویلیبل ہیں غنی گلاس کے پچھپن پرسنٹ اور غنی گلوبل گلاس کے ایک سو چالیس پرسنٹ کے رائٹس ہیں دونوں کی چھوڑہ جنوری ایکس ڈیٹ ہے دونوں ہی شریعہ کمپلائنڈ ہے تھل انڈسٹریز کارپوریشن لیمیٹڈ کا ڈیویڈنڈ ہے تین روپے پرش ہے پندرہ جنوری اس کی ایکس ڈیٹ ہے شریعہ کمپلائنڈ میں نہیں آتا الاباس شوگر میلز لیمیٹڈ دس روپے کا ڈیویڈنڈ ہے انیس جنوری اس کی ایکس ڈیٹ ہے یہ بھی شریعہ کمپلائنڈ ہے تو ایکس ڈیٹ سے ایک دن پہلے جو ہے وہ آپ کی پاس شیئرز ہونا چاہیے ریزال جو ہے وہ آج ایک ہی آناؤنس ہوئے اگری ٹیٹ کا جو ہے وہ پہلا فرسٹ کورٹر تھا لازٹ یئر کا وہ ابھی تک انہوں نے آج فائنلائز کی ہے فرسٹ کورٹر میں ان کا تین روپے سینتیس پیسے کا لازٹ تھا دوہزار انیس کے فرسٹ کورٹر میں دیکھے تو وہ دوہ روپے ستائیس پیسے کا لازٹ تھا تو کمپنی سٹیل جو ہے وہ لازٹ میں ہے پی آؤٹ جو ہے وہ کوئی آناؤنس نہیں کیا تو انڈیکس نے جو ہے وہ آج پوزیٹیو کینڈل بنائی ہے اپر وک کے ساتھ بنی ہے جو کہ ایک پروفٹ ٹیکنگ کو شو کر رہی ہے دو جو لیول تھے پینتالیس ازار چار سو اور پینتالیس ازار چھ سو جو ایک ایک ٹرینڈ لائن کی ایک لیول تھا اس کو بریک کرنے میں کامیاب نہیں اپایا انڈیکس اس کے اوپر جو ہے وہ کلوزنگ نہیں ہے ہی ٹیسٹ کر کے پھر نیچے کلوزنگ آئی ہے تو نیکس لیول یہی بن رہے ہیں پینتالیس ازار چار سو پینتالیس ازار چھ سو ٹرینڈ لائن کی لیول ہے اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ 45800 کا لیول ہے نیچے کے لیول کے بات کریں تو 45100 اس کے بعد 24900 اور 44500 جو ہے وہ نیچے کے لیول بن رہے ہیں موونگ ایوریجز کے لیے آج سے دیکھیں تو یہ میں جو 10 ہے وہ 44400 کے لیول پہ ہے یہ میں 20 43700 یہ میں 50 جو ہے وہ 42500 یہ میں 100 41300 اور یہ میں ٹو ہنڈر جو ہے وہ انتالیس ہزار آٹھ سو کے لیول پہ ہے انڈیکس کی اگر ڈیلی آرہ سائی کی بات کریں تو وہ بھی سیونٹی سکس پہ ہے